بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بیس لائک ہوں ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں پھر بات کر لیتے ہیں ابھی کسہ کچھ یوں چر رہا ہے بہت سے بھائی ویزو کمنٹ کر رہے ہیں میں نے ویزو کے متعلق آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی ابھی ایک اور کر دوں گا کہ ویزو کے سبت کیا ریٹ وغیرہ چر رہی ہیں تو بھائی بہت سے کمنٹ کرتے ہیں بھائی سائے خاص کا یا آمل منزلی کا یا جو نیو ویزا پر آنا چاہتے ہیں جن کو تو پتہ ہے آپ تھوڑا بہت وہ تو ایسا پوچھ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب سعودی ریپی میں آتے ہیں میں خود سے ہے مجھے بھی بتاتا ہے جہاں پر مہنے کا کیا چکر ہے کفیل کا کیا چکر ہے تو بھائی وہ بندے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں سعودیہ کو ویزا لے رہا ہوں ابھی لوں یا نہ لوں یا سائے خاص کا لے لوں یا آمل منزلی کا لے لوں یا چھوٹا مہنے والا ویزا کیا لینا چاہیے ابھی یا نہیں لینا چاہیے بات سیدھی کروں گا آپ کے ساتھ میں ایسے ہی ہو رہا ہے ابھی کے حالات کے مطابق باغی یہاں پر حالات چینج بدلتے رہتے ہیں یعنی سوری سائے خاص کا مہنہ ہوتا ہے بھائی آپ کو پتہ ہے جی کہ آپ گھر کے طور پر آ رکھے ہیں اس بندے کی اس کفیل کی آپ گھر کی ڈریوری کے طور پر وہ آپ کو بلا رہا ہے ہوم ڈریوری کے طور پر سائے آمل منزلی جو ہوتا ہے وہ بلڈنگ کی سوائیس اتھرائی کے لیے خارس کے طور پر آپ ہو رہے ہیں خارس کا بھی ویسے مہنہ ہوتا ہے لیکن سائے کے منزلی کا بھی یہی ہوتا ہے بلڈنگ کی سوائیس اتھرائی کے لیے یا جو بلڈنگ وغیرہ کے کام اگرہ ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے یہ چھوٹا مہنہ والے ہوتے ہیں یہ صرف اپنے کفیل کے اراؤنڈ میں ہی کام کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بھائی باہر کام کر سکتے ہیں یہ یا وہ ہے تو وہ غلط بور رہا ہے سیدھی بات ہے میں نے آپ پہلے ویڈیو میں ایک سیشیر کر دیا کفیل کا اور کوئی کام ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ باہر خود سے کوئی کام کر رہے ہیں کفیل کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی بات کی ہوئی ہے چل میں تیرے کوئی اتنے پیسے دے دوں گا وہ بھائی نہیں ٹھیک ہے آپ جب پکڑے جائیں گے آپ کے اوپر فائن اور آپ کو جیل ہوگی کنفرم بات ہے پچاس ہزار یال تک فائن ہے اور چھے ماہ کے قید ہے اس چیز کے اوپر بدون کفیلہ پکڑے جائیں بہت سے دنیا لگی ہوگی جن کا چل رہا ہے چل رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ سعودی ریمے میں مسائی کا عامل منزلی بڑی دیر سے چل رہے ہیں باہر بہت سے بندے چل رہے ہیں چلتا ہے تو چل رہا ہے اگر وہ پکڑا گیا ویسے اگر کسی کو رحم آ جائے وہ ایک کلک سے معاملہ ہے آپ اپنے کفیل کے بغیر کسی دوسرے شہر میں پکڑے گیا وہ اور زیادہ مسئلہ ہے اپنے کفیل کے اندر رہ کر آپ کام کر سکتے ہیں اور اگر ویزے کے مطلق بات کریں تو کوشش کریں سائے خاص یہ عامل منزلی سے ہٹ کر کوئی مہنے والا ویزا لے لیں چاہے آپ کو کچھ پیسے زائد دینا پڑے وہ بیسٹ ہے اگر آپ انہی مہنوں کے اوپر آنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ ویزر سستہ مل رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اسی کے اوپر چلا جاؤں تو پھر ایسا کی گئے کہ اپنے کفیل کے پاس ہی کام کیجئے گا یا اسی کا کچھ کام ہو تو وہ کر لیجئے گا یہ بیسٹ رہے گا آپ کے پاس باہر کے حالات ابھی نہیں ٹھیک ہیں جو آپ کے دوستہ خباب ہیں آپ کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لی یہ خود سے کہ بھائی سائے خاص یہ عمل مندلی بغیرہ کی سب کیا حالات ہیں